اور شہباز شریف پر ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا بوکلاہٹ کا شکار حکومت اور نیب کی بدنیتی سامنے آگئی نیب جیمن عمران خان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں لیگی رنوماوں کے وزیراعظم پر تابر توڑ حملے کہا شہباز شریف کے وارنڈ گرفتاری جاری کرنے کا کیا جواز تھا سیاسی انتقام سے اپوزیشن کی آواز دبائی نہیں جا سکتی ایسے اقدامات سے جمہوریت کی جڑے کھوکھلی ہو رہی ہیں کرونا اور ٹڈی دل کے بجائے عمران خان سیاسی مخالفین کو کچلنے میں لگے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب بیس مہینے سے نیب کو کوشنل بھی دے رہے ہیں ستر دن نیب کی ریمانڈ میں رہی ہیں اس کے بعد جوڈیشل کا سٹیڈی میں رہی ہیں آج تک ایک الزام بھی شہباز شریف صاحب پر نہیں لگ سکتا جب نیب کے پاس کچھ نہیں بچتا تو وہ ایک آخری کوشش کرتے ہیں اس کو ایسیٹ بیانڈ میل کہتے ہیں ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب نیب تفتیش کرے تو اسی طرح کیمرے وہاں لگا کر تفتیش کرے ایرسٹ وارنٹ صرف نیب کے جیرمن جاری کر سکتا ہے آپ نے تفتیش کے لئے بلائے ہوا ہے دو تاریخ کو ایرسٹ وارنٹ جاری کر رہے ہیں اٹھائیس مئی کو یہ بدنیت ہی نہیں ہے تو اور کیا یہاں وزیر ہیں وہ پہلے ہی پیشنٹ وہیاں کرتے ہیں کہ نیب تارزن بن جائے گا تو اگر نیب اسی قسم کا تارزن ہے جو اس نے کل کاروائی کی ہے تو پھر بڑا ہی کھوکلا تارزن ہے یہ تارزن چلنے والا تارزن نہیں تباز شریف صاحب کو دو جون کو بلایا گیا لیکن اٹھائیس مئی کو ایرسٹ وارنٹ دستخط کر دیئے گئے یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ نیب صرف ایک انتقامی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے یہ لیڈر آف اپوزیشن کو بجٹ اجلاس سے لا تعلق اور اس سے کٹ کرنے کا ایک ہتھکنڈا تھا جو ایک ایمرجنسی کی صورت ہے حکومت کو کوئی اور پرارٹی نہیں ہے کہ اپوزیشن کو پکڑو یہ دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگا کے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن خود کر رہے ہیں تین سو ارب روپے کا چینی میں ڈاکہ ڈالا ہے کیا نیب نے پوچھا ہے کسی کو کئی سو ارب روپے کا ڈاکہ دوائیوں کے سکینڈل میں ڈالا ہے یہ جنسیوں کی اطلاع کے اوپر اس وزیر کو بدل دیا گیا کیا نیب کو جررت ہے کہ اس وزیر کو پوچھ سکے بھائی یہ کیسے کی ہے